سب انتہائی اہم معاملہ جو انکشافات ہوئے ہیں ویسے کوئی اس میں اچمبے کی بات نہیں ہے ماضی میں بھی یہ سب ہوتا رہا ہے پاکستان کے تحفظات ہمیشہ سے رہے ہیں کہ ایک تو سرحت پار سے افغانستان سے پاکستان کے خلاف دہشتگردی جو ہے اس کی منظم منصوبہ بندی کی جاتی ہے اس سرزمین کو استعمال کیا جاتا ہے افغانستان کی دوسری جو اہم بات ہے پاکستان میں مقیم جو افغان شہری ہیں وہ قانونی طور پر ہیں یا غیر قانونی طور پر آداد ہے آج جو دہشتگردی کی کاروائیوں کے علاوہ جرائم پیشہ جو سرگرمیاں ہیں ان میں ملوث ہیں اور بالخصوص افغان بستیاں آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات تو آپ کو یاد ہوگا کہ چودری نسار علی خان صاحب کے زمانے میں اسلامباد میں آپریشن کرنا پڑا وہ بہت طول پکڑ گیا اور بڑا مشکل تاسک تھا وہ آپریشن کرنا یہ ظاہر ہے جب ریزرویشن ہیں پاکستان کے اور پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اب جب ان کے انخلاقی بات ہے تو پاکستان میں جرائم کی شرعہ میں بھی کمی ہوگی ان لوگوں کے نکلنے سے دیکھیں جب افغان مہاجرین آ رہے تھے اور تھوک کے حساب سے آ رہے تھے جنزیالحق کے دور میں وہ صرف پاکستان میں نہیں آ رہے تھے وہ ایران میں بھی جا رہے تھے کیونکہ دوسرا ہمسائے ملک ان کا وہ تھا ایران کی اور ہماری پالیسی میں کیا فرق تھا ہم نے فری فرعال کر دیا پورے پاکستان میں آپ جہاں جائیں جہاں رہیں جہاں کاروبار کریں سب کچھ آپ کو ازادی ہے ایران نے ایک ایریا مختص کیا ان کو کیمپو میں رکھا جو دنیا کا اصول ہے کہ مہاجرین کو ہمیشہ ایک محدود جگہ پر رکھا جاتا ہے ہم نے ان کو کھلی چھوٹ دے دی پھر یہاں ہمارے ہاں جو کرپشن ہے جس کو بعض لوگ کہتے ہیں یہ کرپشن تو کوئی ایشو نہیں ہے کرپشن کی وجہ سے ان لوگ ان لوگوں نے یہاں کشناختی کارٹ بنوا لیے یہاں سے پاسپورٹ حاصل کیے پاپرٹیز خرید لی باہر جا کے وہ جرائم کرتے تھے سمگلنگ کرتے تھے منشیات کرتے تھے پکڑے جاتے تھے بدنام پاکستان ہوتا تھا ہوتے وہ افغانی تھے اب بھی وہی صورتحال ہے اب اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے ریاست نے کہ اب صرف قانونی دستویزات پر ہی کوئی شخص یہاں رہے گا لیکن اس کے بعد ان کو ایک کنٹینمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ بھی ہونی چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ نکالنا ظاہر بات ہے کہ ایک مشکل عمل ہوگا لیکن جب ریاست کوئی تیہ کر لے کوئی ٹھان لے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا ہم نے اس سے زیادہ مشکل ٹاسک ریاست نے حاصل کیے ہیں اچھا ارشاد صاحب برگیڈیر ریٹائرڈ حارس نواز صاحب بدر داخلہ سندھ ہمارے ساتھ موجود ہیں برگیڈیر صاحب سوال یہ ہے ایک تو آپ کی ایکسپورٹیز ہیں ظاہر آپ کی زندگی سارا انہی معاملات کو دیکھتے ہوئے گزری ہے اور اب آپ کے پاس قلمدان بھی ہے ارشاد صاحب نے جس عمر کی نشاندہی کی ہے کہ جب ان کو لایا گیا تو اس وقت ہی کنٹین نہیں کیا گیا وہ غلطیاں تو ہو گئیں لیکن اب سیناریو یہ ہے کہ جالی شناختی کارڈ بھی ہیں ان کی پراپرٹیز بھی ہیں ان کی یہاں شادیاں بھی کی ہوئی ہیں کاروبار ہیں کاروبار ہیں اب ان کو جو نکالنا ہے اور جو 31 سکتی سے تک کی جو ڈیڈ لائن ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ممکن ہو پائے گا یا اس کو ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا دیکھیں ایک تو میں ارشاد صاحب جواہ سے بلکل متفق ہوں کہ ان کو شروع میں کنٹول نہیں کیا گیا اور اب تقریباً چالیس لاکھ کے قریب یہ افغان ریفیوجی جو ہیں یہ پاکستان میں مہمان نوازی بھی ہم ان کی کر رہے ہیں لیکن there is no acknowledgement اور پھر یہ واقعی دنیا میں یہ نہیں کہی ہوتا کہ کھلے پورے پاکستان میں ہی دندراتے پھر رہے ہیں کھاتے پیتے رہتے پاکستان میں ہیں بہت دکھوانکستان کی کرتے ہیں چھنڈے ان کی لے کے پھرتے ہیں اور کراچی میں ایک عجیب کسوں کا تماشا بنایا ہے کہ ڈیکوائٹی بھی کرتے ہیں چوریاں بھی کرتے ہیں منشیات بھی بیٹھتے ہیں ہر کام بھی کرتے ہیں I think now is the time that enough is enough and we have to ensure کہ اب جو حکومت پاکستان نے حکمات کی ہیں جو پرائمیسٹرن نے اس کے بعد چیف آمی سٹاپ نے we have to implement in lettering spirit ہمارے مجھے یاد ہے کہ ہمارے مجھے مجھے کنٹی میں I don't know when they take the name انہوں نے کچھ سیکھ کے لوگوں کو دو دو تین دن دن کے نکتے سوے جو بیزنس کاروبار بند کیا ان کے اکاونٹ فریز کیا ہے and they send them across just because it's their own national politician. So اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں پاکستان پاس کی بات کرتے ہیں then we have to knock on a blockade لگائیں ایک مہینہ بہت ٹائم ہے. They should close up their business if they are illegals. Or اس کے بعد پیسے استعمال کریں which don't allow them to take the money outside. اور اس کے بعد ان کو insure کریں کہ they go and leave the country. It's not only a whani. There are so many other national nationalities کے لوگ بھی رہتے ہیں. سندھ کر کراچی میں problem یہ ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں یہ روزانہ کی تعداد میں آتا ہے. اب تو انہیں border seal کیا ہے. یہاں پر نہ ان کے پر registration ہے. نہ ان کے پر صناختی کارڈ ہیں. چالی صناختی کارڈ بنائی ہوئے ہیں. اس میں نادرہ کے لوگ ہیں وہ بھی راؤنڈ اپ ہوں گے. اور اب تو ہم نے ایک بڑی کمیٹی بنا دی ہے ہر ڈسٹرک لیول پر. نادرہ ڈپٹی کمیشنل پولیس اور سپیشل پولیس. ڈیر ون کو سیس ایبری ون کی یہ کون legitimate ہے کون illegal ہے کیا ہے. اور پھر we'll make a wholesome work کہ ان کو کیسے بھیجنا ہے یہاں سے بلوستان کے طرح پر ہماری ٹی ریپ وہاں سے بھی آگے بس میں ان کو لے کے جائے گا بلوستان گورنمنٹ کے ریپ ہوں گے. ہاں پرگر صاحب میں یہی سوال کرنے لگا تھا کہ ایک تو یہ ہوگا کہ جب اکتیس اکتوبر گزر جاتی ہے تو کیا طریقہ ہوگا ان کی گرفتاریاں ہوں گی ان کو زبادستی ٹرکوں میں بسوں میں بٹھایا جائے گا اور سرد کے پار دھکیل دیا جائے گا یا افغان حکومت سے کوئی مذاکرات چل رہے ہیں طریقہ کاروزہ کیا جا رہا ہے ایک بات دوسرا جو پہلو ہے ہمارے ہاں جو corruption اور ناہلی کا پہلو ہے پولیس ہے یا دوسرے ادارے ہیں کہیں یہ تو نہیں ہوگا کہ جو غریب لوگ ہیں وہ تو پکڑے جائیں گے جو طاقتور یا پیسے والے لوگ ہیں وہ پھر پرانے حربوں کی طرح وہ یہی کہ یہی رہیں گے دیکھیں جس میں تو we are going to very very strict on this and it is better for the illegal immigrants کہ آج سے آپ اپنے جانے کا arrangement کر لیں آپ کو حکومت پاکستان نے بہت ایک مہینے کا ٹائم دیا ہے جی حالی کہ اس دوران میں we can find some difficulties also کئی غائب ہو جائیں گے underground چلے جائیں گے then again they can re-emerge but آپ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس کو ہم رکیں گے نہیں اس لیے کہ جو کچھ ہم نے مہمانداری کرنی تھی بہت کرنی چالیس پچار سال پہ تھی ہر ہر موقع پہ ہم نے ان کی مدد کی ہے ان کا خیال کی ہے ان کو امریکان گئے ہیں ہم نے کیا کچھ ان کے لیے کی ہے we become even ambassadors for them اور ہم نے بیٹ نمی لیا but they not realizing ان کی ideology اور طالبان تی ٹی پی کی ایک ہے یہ ان کی یہ ادھر سائٹ پہ دیکھنا ہی شکر کرتے ہیں they promise کہ ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی and they are but we demand only one thing ہم آپ کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں ہم چاہ رہے ہیں آپ ان سرزمین دیشتی گلدوں کا ماتھ اتمال کرنے دیں don't let play raw india to exploit again for یہ بی ایل اے بی ایل ایف ٹی ٹی پی and so on so so on so again Pakistan we can't afford it we will not accept it now i think اس کے اوپر حکومت نے بڑا اچھا سکھیں گی ہے بزاکرات immediately ایک ٹیم جانے چاہیے ان سے تو بات کر لیں finally what do you want otherwise even if one in جو united nation of armed refugees کے جو commission ہیں ان کو کہنا چاہیے جی کہ اب ابھی بس کرے لے جائیں ان کو جب لے کے جائیں گے نا اچھا ایک ایک تو یہ آپ نے اچھا کیا یہ بات کر دی یہ ایک تو ہو گئے نا جو illegal یہاں ہیں جو legally یہاں بیٹھے ہوئے ہیں crime میں تو وہ بھی ملوث ہیں اور میرا خیال ہے دہشتگردی میں بھی ان میں سے لوگ ہوتے ہوں گے کیونکہ وہ آسان ہدف ہو سکتا ہے جو لوگ دہشتگردی کرانا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کیا کر رہے ہیں یہ حکومت کیا کرے گی دیکھیں جو کہ نادرہ کے حساب سے registered ہیں proper ہیں ان کو تو ہم فیلال ان کو نہیں دان کریں گے لیکن it's a warning کہ اگر ان میں سے کسی نے کسی illegal افغانی کو پناہ دی رکھا then they're equally involved ان کے لئے ہم نے بہت سختی سے قانون ہے وہ کروں کے مطابق کروائی کریں گے arrest کریں گے ایفائر کٹیں گے جیل بھیجیں گے ہمیں اس لئے میں آپ کو یہ ان سب کو warning دیاروں کہ please don't take in law into your hands don't give support or place to illegal limit آپ ان کو اجازت ماتیں اس کے لئے ہم بڑی سخت کریں گے ورنہ آپ کا بھی property آپ کی چیزیں جائیں گے اور اگر یہ فرد نمافرد نہیں دکھتے ہیں ان کی property بھی زبط ہوگی ان کا account بھی freeze ہوں گے اور they become part of. یہ حکومت پاکستان کی اسے ان کی property بڑھنی ہے. سیئے. اچھا برگڑی سب یہ بتائیے گا کیونکہ اب آپ نادرہ پہ dependent ہیں لیکن ماضی میں یہ دیکھا نادرہ کی کچھ دستاویس سامنے آئیں جس میں یہ بتایا گیا کہ مخصوص زماعت sitting ministers جو ہیں وہ جالی شنافتی کار بنانے میں ملوث رہے ہیں اب جو کراچی کیا آپ نے ذکر کیا ہے افغان بستیاں اماجگا رہی ہیں جرائم پیشہ اناصر کی یا ایون دہشت گردوں کی بھی تو کیا افغان بستیوں میں بھی operation کا plan ہے سندھ حکومت کا